بسم اللہ الرحمن الرحیم امارت اسلامیہ کو انسٹیبل کیا جائے آپ نے دیکھا جس طرح پچھلے بیس سالوں میں افغان طالبان نے جس طرح امریکہ اور ان کے آلائز کو بری طرح شکست دی ہے بلکہ اتنے بری شکست کہ ابھی تک ان کو اپنے زخم نہیں بھولے اب انہوں نے کسی بھی طرح افغان طالبان سے بدلہ تو لینا ہے اس وقت افغانستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اصل ان کی کوشش ہے کہ اپنی بدترین شکست کی ندامت کو کسی طرح کم کیا جائے آپ اس صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جس طرح سٹریٹیجی یہاں اپنائی ہے وہ افغان طالبان کو نہ صرف فیزیکلی نقصان پنچا رہے ہیں بلکہ سیاسی میدان میں بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ملک بھی امارت اسلامیہ کو ریکنائز نہ کریں ایونکہ امارت اسلامیہ کے ساتھ وہ کسی بھی لیول پر تعلقات کو بحال نہ کریں جس طرح پورے افغانستان میں بم دو ماکو کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا ہے پنشیر سے لے کر قابل تک اور بدخشان کے بعد آج ایک مرتبہ پھر افغانستان کو دشمنوں نے لہو لہان کر دیا ہے حقیقی ٹی وی نے آپ کو اوپن لی کہا تھا کہ طالبان مخالف قوتوں نے اس وقت جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ ہے بہت زیادہ خطرناک اچھا آپ یہ دیکھئے دشنگردو نے آج امارت اسلامیہ میں جو تباہی مچائی ہے انشاءاللہ انہیں اے ٹو زیڈ ڈسکس کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن جو صورتحال آج کے حملے کے بعد سامنے آئی ہے وہ ہے بہت زیادہ ڈینجرس آپ امارت اسلامیہ کے پورے ایک سال کو اٹھا کر دیکھ لیئے طالبان کے امیر المومنین اس وقت سامنے آتے ہیں جب صورتحال بہت زیادہ خراب ہو یا جس طرح امارت اسلامیہ میں امریکہ کے انخلاق کے بعد جو تقریبات منقض کی گئی تھی اسی میں وہ سامنے آئے لیکن اب ظاہر ہے ان کا صبر دے چکا ہے جواب جس طرح پورے افغانستان میں بم حملے ہوئے ہیں اور جو ابھی تک کنٹینیو ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ملہ حیبت اللہ نے پہلی بار فتح قابل کے بعد پورے افغانستان سے اپنے سارے انٹیلیجنٹ چیف کو فوراں قابل آنے کا کہہ دیا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ صورتحال کس حد تک خراب ہو چکی ہے پورے افغانستان سے ہر ایک صوبے کے انٹیلیجنٹ چیف کو قابل آنے کا حکم دیا گیا ہے ایون کے بدری کمانڈو اس کے بھی سب بڑوں کو قابل پہنچنے کا آرڈر دیا گیا ہے اس وقت سارے بڑوں کا قابل میں اکتھا ہونا صاف ظاہر ہے انہوں نے اب فیصلہ لینا ہے کہ اب سے امارت اسلامیہ کے کسی بھی دشمن پر رحم نہ کیا جائے اب ملہ حیبت اللہ نے ان لوگوں کو قابل تو اس لیے نہیں بلائے ہوگا کہ وہ ان سے دال اور سبزوں کے ریٹ کے بارے میں ڈسکس کریں ظاہر ہے یہی وقت ہے کہ اگر انہوں نے اب انٹی طالبان گراؤں کے خلاف فیصلہ کن ایکشن نہ لیا اس سے ہوگا یہ کہ ان لوگوں میں مزید حوصلہ آئے گا اور ہر ایرہ غیرہ اٹھ کر امارت اسلامیہ کے خلاف بم بلاس کرتا پھرے گا اصل میں ملہ حیبت اللہ نے ایک ایسے وقت میں ایک انتہائی اہم ترین اجلاس بلایا ہے دیکھیں آپ اس وقت پورے خطے کی سریعتحال پہلے بھی بہت زیادہ خراب ہے ایون کے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کسی بھی وقت رشیا ایٹمی جنگ شروع کر سکتا ہے جس طرح پیوٹر نے پورے یکرین پر جو تباہی مچائی ہے پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹیں کریش ہو چکی ہیں جس طرح پیوٹر نے ریاکٹ کیا ہے اس نے امریکہ سمیت پورے یورپ کو ہلا کر دیا ہے بلا شبہ اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ روس کا اس جنگ میں بے پناہ مالے نقصان ہوا ہے لیکن جس طرح روس نے پورے یکرین کو الڈ پلڈ کر رکھ دیا ہے وہ ہیں بہت زیادہ تباہ کن جس طرح روس نے یکرین کو تباہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار صرف اور صرف زیلینس کی ہے آپ کی اتنے اوقات نہیں ہے کہ تم روس سے مقابلہ کر سکو اس شخص نے بغیر سوچے سمجھے امریکہ اور یورپ پر بروسہ کیا اصل میں امریکہ اور یورپ چاہتے ہیں کہ یکرین جائے بارڈ میں یکرین تباہ ہوتا ہے تو ہونے دیں اصل میں انہوں نے یکرین کو صرف میدار جنگ بنایا ہے جہاں وہ لوگ روس کو گسا کر اتنا انگیج کریں کہ مثال کے طور پر روس کا حال سیم اسی طرح ہو جائے جیسے کہ اس سے پہلے ان کے ساتھ افغانستان میں ہوا لیکن یہاں کی صورتحال ویسے نہیں ہے جیسا کہ افغانستان میں تھی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی وقت اللہ نہ کرے روس کو اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ اس ریجن میں ایک نیوکلئر جنگ چھیڑ دے اس خطے کی صورتحال پہلے بھی بہت خراب چل رہی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے جس طرح آج طالبان دشمنوں نے افغانستان کے شیر لغمان کو لہلوہان کر دیا ہے ظاہر ہے اگر دماغہ ہوا ہے تو نقصان تو ہوا ہوگا افغان طالبان کے ذرائع نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ہونے والے دماغے میں کم از کم پندرہ کے قریب لوگ شہید و زخمی ہوئے ہیں اب جس طرح آج کی صورتحال یہاں بن رہی ہے ظاہر ہے طالبان کے امیر ملاحبت اللہ نے جو انٹیلیجنسی جنسوں کا اجلاس پولایا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے طالبان سورسز کے مطابق ملاحبت اللہ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ اب کام پیار سے نہیں بلکہ مار سے ہوگا تو دوستو اب تک اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست سیفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ